تو بلکل یہ ویجولز آپ آرو بیلی کے انر لنک سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آرو بیلی کے جو پارکنگز ہے کچھ دن پہلے ایک سٹوری چلا آئی تھی میں نے جس پہ یہی چیزیں ایڈنیسٹریشن کے سامنے میں نے رکھنی چاہیے تھی جو بھی کنسر اوفیشلز ہے لیکن آپ خود دیکھ سکتی ہو کہ کیا حال آرو بیلی کے انر لنکس کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے کشمیر پراؤن اور بہہوا کا میزبان مہین ماغرے کچھ دن پہلے آڈو کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ایک مطالبہ رکھا تھا ایک ریکویسٹ رکھی تھی ایڈمینسٹریشن آف پہلگام کے سامنے ریکویسٹ کو کتنا فلفل کیا یہاں کی ایڈمینسٹریشن ہی وہ آپ کے سامنے اس وقت یہاں کے لوگ بتائیں گے اور ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ پھر سے یہی ہے کہ جو پارکنگ ایریاز ہے آرو ویلی کے میں آپ کو ویجبالت کے ذریعے بھی دکھانا چاہوں گا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جو روڈز آرو ویلی کی طرف آتے ہیں جو انر لنک سے آرو ویلی کے وہ ابھی بھی کلیر نہیں کیے گئے ہیں ایک سواری نشانیہ بڑھتا ہے ایڈمینسٹریشن آف پہلگام کے لیے کہ ایک اتنا بڑا ہیلتھ ریزورٹ ایک اتنا بڑا پکنگ سپورٹ جہاں پر جو بھی ٹورسٹ پہلگام آتے ہیں ضروری آرو ویلی کا رکھ کرتے ہیں لیکن یہ روڈ جو ہے کس وجہ سے ابھی کلیر نہیں کیا گیا ہے جو بھی گاڑیا آرو ویلی آتی ہیں ان جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں ان کو اسی برپ کے اوپر سے چلنا پڑتا ہے جو بھی گاڑیا آتی ہیں ان کے لیے ابھی پارکنگ ایریا کلیر نہیں کیا گیا ہے ایک بڑی بات انیسٹریشن کے سامنے جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ان کو چاہیے کہ اس روڈ کو کلیر کر دے تاکہ جو بھی گاڑیا آئیں گی وہ پارکنگ ایریا میں اچھی طریقے سے ایڈیسٹ ہو جائے اور کوئی بھی ٹرافک جام نہ لگے یہاں کے لوگوں کے کہنے کے مطابق لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں کی لائیولی وڈ ہے جو یہاں کا روزگار ہے اگر ہم گوڑوں کی بات کریں گے اگر ہم ریسٹورنٹس کی بات کریں گے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کماتا ہے کیونکہ جب گاڑیا آدھی راستے سے ہی مٹ جاتے ہیں میں ڈرائیور حضرات کے خلاب بھی نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ جو روڈ ہے وہ بالکل نیرو ہے کیونکہ جب گاڑیا آتی ہے جب ان کو پارکنگ ایریا نہیں ملتا ہے تو ٹرافک جامز بلچ جاتے ہیں تو میں آپ کو پارکنگ ایریا دکھانا چاہوں گا پارکنگ ایریا آپ دیکھ لیجئے کہ کیا یہاں پر پارکنگ ایریا ابھی بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے بھرپ پڑی تھی کوئی کلیر ایرنس نہیں ہوا ہے بس آج یہاں کے لوکل لوگوں نے اس میں کلیر ایرنس کے لیے خود مزدور لگا ہے تو یہ پورا فارکنگ ایریا ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہو تو ریکویس سے ہی ایڈنسٹریشن سے کہ جو بھی ایڈنسٹریشن کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ جو اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس روڈ کو کلیر کر دے تاکہ جو لوکلز ہیں یہاں کے جو ٹورسز آتے ہیں ان کو کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو پھر سے یہاں کے جو ہونہار آفیسر ایز ڈی ایم پیلغم جو نیولی یہاں پر اپوائنٹڈ ہے ان سے میری ریکویسٹ رہے گی کہ کائنڈلی اس بات پر مدن نظر رکھتے ہوئے یہ روڈ پلیئر کر دیا جائے تاکہ یہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے یہاں پہ ٹورسٹوں کو بھی بہت سفر کرنا پڑتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو وہاں سے جو مارکٹ کا روڈ ہے یہ پورا بلاک ہے اور پارکنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی آپ ویجولز دکھا دیجئے پورا بلاک ہے یہاں پہ ہر کسی کو سفر کرنا پڑتا ہے کیا گزارش رہی گی آپ کی ایڈمنیسٹریشن سے گزارش یہی ہے کیا ایج ڈیم صاحب کو بھی جو ہم آرڈل کو باشند ہے جہاں ہمارا مزدوری ہے یہاں دو دیدن کو تھوڑا سا تورشٹ آتا ہے ہم دن کو کماتا شام کو کھاتا جو ہمارا روڈ سب بند ہے دو کلومیٹر نیچے گاڑی بیٹھتے ہیں کوئی گوھر نہیں ہوتا ہے اگر گوھر کوئی مشین بیجے گا تو یہ گاڑی آئیے گوھر پارکنگ کھلا کرے گا تو سب گاڑی یہاں آئے گا ہمارا روزگار بھی بڑھے گا تو آپ نے لوکلی آپ خود مزدور لگائے ہیں میں نے ادھر بچوں آتے ہیں بچوں کا پروپلم بھی ہے اس لیے میں خود میں نے لگائے ادھر تو آپ چاہتے ہیں کہ پارکنگ کلیر ہو جائے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارکنگ ایریا ہے آرو ویلی کا یہ ابھی تک پوری طرح سے بند ہے تو ریکویسٹ یہی ہے ایڈمیسٹریشن سے کہ وہ اس پارکنگ ایریا کو کلیر کرتے تاکہ جو بھی گاڑیا آئیں گے آرو ویلی کی طرف وہ اس پارکنگ میں آ جائے اور تاکہ ٹرافک جامز نہ ہو جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی گاڑے والے آتے ہیں وہ آڈو سے نیچے تھوڑا رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر ٹرافک جامز لگتے ہیں وہ بھی مجبور ہے اس بات سے تو یہی ریکویسٹ ہے ایڈمیسٹریشن سے کہ پارکنگ ایریا ہے تاکہ گاڑیاں یہاں پر ایڈجس ہو جائے آپ ایک ریسٹورنٹ والے ہیں آپ کا کام کیسا چل رہا ہے جو یہ روڈ بند ہے اس کے وجہ سے کوئی آپ کے کام پر اثر پڑ رہا ہے کام پر اثر پڑ رہا ہے کیا چاہتے ہیں آپ گاڑے آگے جائے گا تو ٹوریسٹ آگے جائے گا گاڑے تو وہاں سے وہاں پر جاتے ہیں یہاں روڑ ہے کچھ نہیں بھرف ہیں روڑ پر کیا روکیسٹ رہے گی آپ کی ایڈمیسٹریشن سے یہ بھرف اٹھانا چاہیے تو اڑا ہے اڑا ہے اڑا خودنا چاہیے گاڑے آگے جائے گا